اسلام علیکم ویوریز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو جناب آج میں آپ کے لئے برائیڈل میک اپ لے کے آئی ہوں آپ سب کے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے ریڈ برائیڈل پہ بھی ویڈیو بنائیں تو اتفاق ہمیں ہمارے پاس آئیں اور ان کا جو ہے ہم نے برائیڈل میک اپ کیا ویڈاوٹ اینی پیمنٹ اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہم ویڈاوٹ پیمنٹ کن برائیڈز کو تیار کرتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے ایم جی میراکی کا کنسیلر لگایا ہے جو پنگ کلر کا ہے دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ وائٹ کلر کا ہے یہ کچھ لائٹنگ کا ایشو تھا لائٹنگ کی وجہ سے آپ کو یہ وائٹ لگ رہا ورنہ یہ پنگ کلر کا ہے گردن پہ آپ لوگ دیکھنے ہوں گے کہ کیا لگایا ہے تو جناب نیک پہ ہم نے ان کو شیفر کی بیس لگائی ہے تاکہ وہ جتنی اکسیڈائز ہونی ہے وہ ہو جائے کیونکہ کلر جو تھا ان کا بہت پکا تھا اور انہیں چاہیے تھی وائٹ بیس اور آپ لوگوں کو بتا ہے کہ جب ایسی سکن پہ کام کیا جائے تو بہت ہی صبر اور تحمل سے کام کرنا پڑتا ہے اور بیس ایسے بنانی پڑتی ہے خاص کر جب آپ کے پاس دیل برائیڈز آئیں تو ایسی بیس بنانی پڑتی ہے کہ وہ اکسیڈائز نہ ہو فائن لائنز نہ آئیں کسی قسم کی کمپلین نہ آئے کاشز کا جو میرے پاس پیلٹ ہے اس میں سے میں نے پیچ کلر لے کے ان کی آئیز کو کنٹرول کر لیا پھر بھی بھی ایک پیلٹ لے کے اس میں سے محرون کلر کے ساتھ میں نے اور تھوڑا اس کو کنٹرول کیا آئے کو آئیز آپ کے سامنے دیکھ لیں بہت چھوٹی تھی تو جو ہے نا پھر بھی میں نے ان کو جیسا انہوں نے میک اپ چاہا میں نے ان کو ویسا ہی میک اپ کیا کٹ کریز کے ساتھ اچھا یہاں جو ہے میں نے براؤن کلر یوز کیا تھا بیوٹی فائی بائی آمنا کے پیلٹ سے لیکن کیا تھا کہ وہ براؤن کلر اتنا فیل نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میں جو تھا نا کورنر ان کے بلیک نہیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کورنر بلیک کریں تو پھر جو ہے میں نے کاشز کے اسی پیلٹ میں سے بلیک کلر اٹھایا اور بلکل لائٹ لائٹ جو تھے ان کے کورنر بلیک کر دیئے اور انہیں آج ہم سمجھنا آئے ٹھیک ہے بلینڈنگ پہ جانا آپ نے بہت زیادہ دھیان دینا ہے کہ آپ کی بلینڈنگ اچھی ہو ٹھیک ہے رکھا ہوا کوئی بھی شیڈ نہ لگے اچھا یہاں میں بیوٹی فائی بائی آمنا کا کنسیلر لے کے اس سے کٹ کریز کر رہی ہوں تو یہ بہت اچھا مطلب اس کے آگے کپڑے والا جو ہے نا وہ برش ٹائپ سا لگا ہوئے کہ آپ بڑے آرام سے ایک پروپر کٹ کریز بنا سکتے ہو ٹھیک ہے تو جو دوسرا ہم برش یوز کرتے ہیں بریسلز والا اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک آدھا بریسلز اس کا باہر نکل آتا ہے اور ہماری پوری کی پوری کٹ کریز کیا ہوتی ہے خراب ہو جاتی ہے تو اس سے یہ ہے کہ یہ اس طرح کا مسئلہ نہیں آتا تو اچھا یہاں میں نے کاشیز کا اس طرح کا پیگمنٹ دیکھا تھا وہ بہت زیادہ ایکسپینسیف تھا تو یہ فوکولر برینڈ کا مجھے پیگمنٹ نظر آیا جب میں فوکولر کی بیسس کو جو ہے وہ گرچیز کر رہی تھی تو مجھے یہ نظر آیا تو میں نے فوراں سے اس کو خرید لیا کیونکہ یہ بہت بجٹ فرینڈلی تھا کاشیز کا لیٹر پیگمنٹ یہ والا جو پیگمنٹ ہے نا کاشیز کا سین اسی کلر میں وہ بہت زیادہ ایکسپینسیف تھا تو یہ جو تھا وہ چھے سو پچیس روپے کا تھا تو میں نے فوراں سے اس کو بھی ساتھی آرڈر کر لیا اور بہت زبردست پیگمنٹ ہے اس کا آپ دیکھ رہے ہوں گے بریش سے میں لگا رہی ہوں لیکن یہ بریش سے بھی لگ جاتا ہے فنگر سے بھی لگ جاتا ہے جیسے آپ اس کو لگانا چاہ رہے ہیں بغیر کسی کنسیلر کے بغیر آپ بیس کے بھی اس کو لگا رہے ہیں پیگمنٹ اتنا آؤٹ کلاس آتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بہت زبردست پیگمنٹ تھا تو آپ کو یہ چیز کا دھیانے کیا کہ میں نے بریش سے لگایا آپ کو بریش سے نہ لگایے گا آپ اس کو فنگر سے لگایے گا بہت اچھا بلینڈ ہوگا اور نیچے اس کے پارٹیکلز بھی نہیں گریں گے اچھا براو باون پر میں نے بیوٹی فائی بائی آمنا کے ہائی لائٹر پیلٹ میں جو اوک فائیڈ سا کلر ہے میں نے کلر جو تھا ان کے براو باون پر دیا اور اب آئی برو کو جو ہے وہ میں کرسٹائن کے کنٹور پیلٹ سے کنٹور کر رہی ہوں یہاں میں ایم جے میراکی کا کیک لائنر یوز کر رہی ہوں پہلے میں نے جہاں جہاں تک لیش لگائی ہوئی تھی وہاں تک میں نے اس کو لگایا اس کے بعد میں نے سائیڈوں سے اس کے جو کورنر اٹھا مجھے یہ اس طرح ہی اچھا لگ رہا تھا لیکن کورنر یہ بلیک چاری تھی ان کے اچھے لگیں ابھی تو یہ بول رہی تھی کہ مطلب لمبا والا لائنر لگا دو اچھا والا موٹا والا تو آئیز ان کی چھوٹی تھی تو مجھے لگا کہ وہ اتنا اچھا نہیں لگے گا تو میں نے انہیں جو ہے نا سائیڈ سے سارا جو سمج لائنر ہوتا ہے اس ٹائپ کا لائنر دے دیا جو ہے نا وہ ان کی آئیز بھی اچھی لگیں اچھا یہاں ہمیں فوکولر برینڈ کا کریم کلر کا یہ فاؤنڈیشن یوز کروں گی لیکن فاؤنڈیشن لگانے سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے پورے فیس کو کنسیل کر لینا ہے جب آپ کے پاس اس طرح کا چہرہ آئے اور مطلب دل کلر آئے اور وہ آپ سے کہیں کہ ہمیں پیور وائٹ والی جو سائی والی بیس ہوتی ہے وہ لگائیں تو آپ نے کبھی بھی ڈائریکٹ لی یہ نہیں کہنا کہ یہ فول کوریج بیس ہے تو ہم لوگ ڈائریکٹ اسے لگا دیں تو بلکل بھی ایسا نہیں آپ نے کرنا آپ نے پہلے نیچے کوئی بھی کنسیلنگ کر رہے لگانا ہے اور اس کو پورے چہرے پہ پھلا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی فاؤنڈیشن لگانی ہے ٹھیک ہے اور اس کو اچھے سے بلینڈ کرنا ہے اچھے سے سیکھ کرنا ہے اچھے سے آپ نے فاؤنڈیشن کو جو ہے بلینڈ کرنا ہے چہرے پہ سیٹ کرنا ہے خاص کر جب آپ کے پاس ریل برائیڈ ہو تو آپ نے بہت ہی تسلی سے تحمول سے کام کرنا ہے تاکہ آپ کو کوئی کسی قسم کی کمپلین نہ آئے ٹھیک ہے اچھے تو یہ فو کلر برینڈ کا ہی جو ہے نا ہم لوگ فیس پاوڈر یوز کریں گے لیکن اس سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کلر تھا یہ ان کا zero one تھا بہت فیر تھا تو میں نے یہ کلر یوز نہیں کیا میں نے سوچا کہ اگر میں ڈیریکٹ یہ لگا دوں گی تو وہ اوریجنل والی جو جنون ہمارا کلر لگتا ہے نا وہ چیز نہیں لگے گی بیس ہماری الگ سی لگے گی ٹھیک ہے تو اس لیے پہلے میں نے جو کیا ہے ان کو ایس ٹی کا ڈول پینکیک جو ہوتا ہے نا وہ میں نے 38 لے کے پورے چہرے پہ وہ لگا لیا اب آپ دیکھیں ذرا کہ آپ سوچوں گے کہ یہ ساملہ کر دیا اس کو ساملہ نہیں کیا اس پہ میں نے پورا یہ لگا دیا صرف لائٹ کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ یلوش لگ رہا ہے لیکن اس طرح کا تھا نہیں بہت اچھا یعنی کہ یہ بات میں ایفیکٹ آ گیا تھا اسی کے اوپر جو ہے نا میں وائٹ کلر کا وہی فوکلر کا zero one کومپیکٹ پاوڈر بریش کی ہلپ سے لگا دوں گی اچھا جتنا آپ دیکھیں نا کہ سکن کو چاہیئے تھا اس نے ابزرب کر لیا اور اب جو ہے میں اچھے سے بریش کے ساتھ کوکلر برینڈ کا جو مجھے پاوڈر ساتھ ملا تھا وہ والا جو ہے پورا پاوڈر یوز کروں گی اور پورے چہرے پہ میں نے اس کو لگا کے اچھے سے برینڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہمیں کوئی بھی مطلب ایکسٹرا جو ہے وہ فیس پہ پاوڈر رکھا ہوا نظر نہ آئے کیونکہ جتنا ہمارے سکن نے ایفزرب کرنا تھا وہ 38 کو اندر ایفزرب کر چکی ہے اس کے بعد فلورنس کے پیلٹ سے میں ان کے پورے فیس کو کنٹور کروں گی ماشاءاللہ سے فیس بڑا تھا براوڈ تھا ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھا کریں جب آپ کے پاس بڑا فیس آ جائے تو یا پھر تھوڑی سی ایجڈ آپ کے پاس برائیڈ آ جائے تو اس کو اس ٹائپ کا میک اپ کیا کریں اس ٹائپ سے کنٹور کیا کریں اس ٹائپ سے اس کی لک دیا کریں کہ وہ اپنی ایج سے کم لگے نہ کہ وہ اپنی ایج سے زیادہ لگے اور چہرے پہ مصومیت بھی نظر نہ آئے اور وہ عجیب سی لگیں تو اس لئے اس طرح کا تیار کیا کریں کہ پارلر میں لیڈیز آتی ہی اسی لئے ہیں خاص کر جو زیادہ ایج کی ہو جاتی ہیں تو وہ اسی لئے آتی ہیں کہ ہم سیلون سے جا کے کسی اچھے سیلون سے تیار ہوں تو ہمارا فیس جو لک ہے وہ اچھی لگے اور ہم اپنی ایج سے چھوٹی لگیں لیکن اکثر پارلر والی کیا کر دی ہیں وہ چھوٹا دکھانے کی بجائے اور بڑھا کر دیتی ہیں ان کو امہ دادی بنا دیتی ہیں یہ میں نے بیوٹی فائی بائی آمنا کا ہی ہائی لائٹر پیلٹ لیا اور پورے چیزے کو اچھے سے کنٹور کر لیا جہاں جہاں آپ کو نیڈ ہے آپ اچھے سے آنکھوں کا صرف اوپر کا کام کر کے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہمارا آئیز میکپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا آنکھوں کے نیچے آپ نے لازمی ورک کرنا ہے اور مجھے جو ہے نا خاص کر ریڈ برائٹ کے ساتھ یہ جو تین کلر ہیں ان کا کمبینیشن بہت اچھا لگتا ہے سب سے پہلے یلو کلر اس کے بعد یہ اورنج کلر یلو کلر اچھے سے آپ لگا کے اس کے بعد اورنج کو اس کے اندر مکس کر دیں ٹھیک ہے تب بھی بہت پیارا ایفیکٹ آتا ہے اور اس کے اندر ہی میں جو ہے بلکل لور لیش لائن کے ساتھ ساتھ رکھ کے بلیک کلر بھی لگاؤں گی ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے کیا ہے اس سے پہلے ہم آنکھوں کے اندر لگائیں گے آنکھ چھوٹی تھی تو اس لئے ہم آنکھوں کے اندر وائٹ کلر کا جیل لائنر لگائیں گے کاشیس کا جیل لائنر اچھا یہاں پہ لور لائش لین کے ساتھ ساتھ آپ میں دیکھا میں نے بلیک کلر لگا لیا تو اب جو آئیز ہیں وہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ سے اور جو لوگ میرا چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ جو ہے ہماری نیکسٹ ویڈیو بھی دیکھ سکیں جو ہم یہاں پہ بریڈل شوٹ کر رہے تھے تاکہ وہ ویڈیو بھی آپ کو مل سکے اچھا یہاں میں نے میڈورا کی لپسٹک جو ہے ریڈ کلر وہ لگا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے بلکل میٹ لپسٹک چاہیے تو میں نے پھر بیوٹی فائی بائی آمنا کا جو لپ لوز ہے وہ اوپر لگا دیا پیور ریڈ کلر کا ٹھیک ہے اور یہ رہی ان کی فائنل لک اور دیکھیں جیے فائنل لک کہتی ہے اور انشاءاللہ تعالی میں ایک ڈمی لے کے آؤں گی اور اس پہ میں آپ سب کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہیئر سٹائل سکھاؤں گی اچھا ان کے جو تھے نا بال آگے سے چھوٹے 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 بہت زیادہ کٹے ہوئے تھے میں نے اچھا خاصا سپریے لگایا ان کا بہت پیارا سا پف بنا تھا لیکن یہ والے بال پھر آگے آ رہے تھے تو سپریے لگا کے انہیں پیچھے اس کو سیٹ کیا تو آج کا میک اپ آپ کو کیسا لگا پلیز بیٹ کمنٹ مت کیجئے گا اچھے چھے کمنٹ کیجئے گا تینکیو فور ورچنگ اللہ حافظ